اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا اور بل آئیک آن کو ضرور دبانا تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب کو ملتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں نازم نمبر تین سکوت شام سوال و جواب پہلا سوال ہے ایک جملے میں جواب لکھئے اس کا نمبر ایک ہے دن اور رات میں کتنے پہر ہوتے ہیں تو اس کا جواب لکھنا ہوگا دن اور رات میں آٹھ پہر ہوتے ہیں اسی کا نمبر دو ہے افسر نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی تو اس کا جواب ہے افسر نے ابتدائی تعلیم میرٹ کے مدرسے آلیا اور دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی اسی کا نمبر تین ہے سوہانی گیت کون گاتا ہے تو اس کا جواب لکھنا ہوگا سبا پتوں سے مل کر سوہانی گیت گاتی ہے نمبر چار شام کیا لائی ہے جس کا جواب ہے شام اپنے ساتھ ضرور ہو انبسات لطھ نویت ایامن ورہت اور پیغام سکوں لائی ہے نمبر پانچ شائر نے سرخ بادلوں کو کیا کہا ہے تو اس کا جواب ہے شائر نے سرخ بادلوں کو لال دیو کہا ہے نمبر چھتیں کیوں سونی پڑی ہیں تو اس کا جواب لکھنا ہوگا شام کے سائے ہوتے ہی بچے اپنا کھیل ختم کر کے چھتوں سے اتر آئے ہیں اس لیے چھتیں سونی پڑی ہیں نمبر ساتھ آواز سن کر دل کیوں بھر آیا تو اس کا جواب لکھنا ہوگا آواز میں کچھ ایسا درد تھا کہ سن کر دل بھر آیا اب اگلا سوال ہے مختصر جواب لکھئے اس کا نمبر ایک ہے شام کے وقت ماحول میں کونسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا شام کے وقت ماحول میں دور سے کسی مسجد سے موزن کی ہلکی سی صدا ہوا کے ساتھ آتی سنائی دیتی ہے ہنڈی ہوا کے چلنے سے درخت کے پتوں کی ہلنے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے کسی شوالے میں گھنٹے کے بجنے اور پجاری کے بجنگانی کی آواز بھی سنائی دیتی ہے عبادت اور موسیقی کا ایک قیف ساہر طرف محسوس ہوتا ہے اسی کا نمبر دو ہے شام کے پڑھتے ہوئے اندھیرے کو شائر نے کس طرح بیان کیا ہے تو اس کا جواب ہے شام کے وقت آہستہ آہستہ تاریکی پھیلتی جاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا نے سیاہ لبادہ اوڑھ لیا ہو ہر طرف اندھیرہ چھا جاتا ہے دن کا نام ہونے شان مٹ جاتا ہے اجالہ گھٹ جاتا ہے اور سارا عالم تاریکی میں ڈوب جاتا ہے اس طرح شائر نے شام کے پڑھتے ہوئے اندھیرے کو بیان کیا ہے اب اگلا سوال ہے مناسب جوڑیا لگائیے یہاں پر کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ان کے ہمیں مناسب جوڑیا لگانی ہوں گی نمبر ایک موزن کی صدا تو اس کی جوڑی ہمیں لگانی ہوں گی ہلکی ہوا کے ساتھ آتی ہے نمبر دو سبا اس کی جوڑی ہمیں لگانی ہوں گی سوہانے گیت گاتی ہے نمبر تین پجاری نے تو اس کی جوڑی ہمیں بھجن گایا سے لگانی ہوگی نمبر چار دیوار و در تو اس کی جوڑی ہمیں گون جھٹے سے لگانی ہوگی اور نمبر پانچ سڑپ پر چلنے والے تو اس کی جوڑی ہمیں جھوم کر گانے لگے سے لگانی ہوں گی تو اس طرح سے ان کے مناسب جوڑیا لگا کر سے مکمل کرنا ہوگا اب اگلا ہے تلاش و جستجو بسیرے کے لیے جاتی ہے جڑیا آشیانوں میں اس مصرے میں پیش کیے گئے خیال سے ملتے جلتے مفہوم والا مصرہ نظم میں تلاش کر کے لکھئے تو اس کا جواب لکھنا ہوگا چمن کی سیر کر کے لوگ اپنے اپنے گھر آئیں اب اگلا ہے وسط میرے بیان کی اس نظم کے درجزیل بند کا مطلب لکھئے سیاں پوش ہوتا جاتا ہے جہاں آہستہ آہستہ اندھیرہ ہو چلا ہے حکمرا آہستہ آہستہ مٹا جاتا ہے اب دن کا نشہ آہستہ آہستہ لیے آتی ہے شب امن و اما آہستہ آہستہ خموشی چھا رہی ہے شور غل کم ہوتا جاتا ہے اجالہ گھٹ چلا تاریخ آلم ہوتا جاتا ہے تو اس بند کا ہمیں مطلب لکھنا ہوگا تو اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرہ پھین لے لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا نے سیاہ لبادہ اوڑ لیا ہو دن کا نام و نشان مٹ جاتا ہے ہر طرف اندھیرے کی حکمرانی نظر آتی ہے پھر ہی اندھیرہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اور رات امن آمان لیے وارد ہوتی ہے ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے شور غل اور ہنگا میں ختم ہو جاتے ہیں اور سارے آلم پر تاریخی چھا جاتی ہے اب اگلا ہے غور کر کے بتائیے شاعر نے دن کو درماندہ کیوں کہا ہے تو اس کا جواب لکھنا ہوگا تھکن ہر کسی کو ادھموہ کر دیتی ہے چونکہ شام کے وقت دن کے ہنگا میں بتادریج کم ہونے لگتے ہیں گویا دن پس مردہ ہو جاتا ہے اس لیے شاعر نے دن کو درماندہ یعنی تھکا ہوا کہا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو اس نظم کے تمام ساولاد کے جوابت اچھی طرح سے سمجھ میں آگئے ہوں گے اگلے بیڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا